وہ لوگ جو اپنی ساری زندگی قبرستان میں گزار دیتے ہیں اسلام علیکم دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں انہوں نے آنکھ کھولی تو شاندار مہنگی کاریں بے شمار دولت لا جواب زندگی اور دلکش نظاروں میں بنا گھر ان کا منتظر تھا ایسے ہی لوگ جنہیں پہلے سے ہی سب کچھ بنا بنایاں مل جاتا ہے انہوں نے عیش و آرام کی زندگی جینی ہوتی ہے ان کا شمار دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں ہوتا ہے لیکن اسی دنیا میں ایسے بہت سے لوگ بھی رہتے ہیں جنہیں قسمت بہت کچھ دیتی ہے لیکن اگر ان کی کوئی ایک بھی خواہش پوری نہ ہو تو وہ خود کو بد نصیب سمجھنے لگتے ہیں لیکن کیا دنیا میں اس سے زیادہ بھی کوئی بدقسمت ہو سکتا ہے جس کی زندگی کا آغاز قبرستان سے ہو اور مزید یہ کہ اس کی باقی کی سارے زندگی بھی اسی قبرستان میں گزر جائے جی ہاں دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قبرستان میں پیدا ہوتے ہیں وہیں کھیلتے ہیں وہیں کھاتے ہیں وہیں اپنی زندگی کے معاملات دیکھتے ہیں اور اپنی ساری زندگی وہیں گزار دیتے ہیں اور مر کر اسی قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں وہ لوگ کون ہیں کون سے قبرستان میں رہتے ہیں وہ قبرستان دنیا کے کس ملک میں ہے چلی اس بارے میں جان لیتے ہیں یہ منیلہ ہے فلپائن کا ادار الکومت اور دنیا کے گنجان آنباد شہروں میں سے ایک منیلہ شہر سے یہ دریا بھی گزرتا ہے دنیا اسے دریا پاسی کے نام سے جانتی ہے یہ دنیا کے الودہ ترین دریاوں میں بھی شامل رہا ہے اس دریا سے چار کلومیٹر دور اور اخلیج منیلہ سے بھی چار ہی کلومیٹر دور یہ قبرستان آتا ہے منیلہ نورت کے نام سے جانا جانے والا یہ قبرستان فلپائن کے قدیم ترین اور بڑے قبرستانوں میں سے ایک ہے یہ 130 اکڑ کے رگبے پر پھیلا ہوا ہے یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ قبرستانوں کو دنیا سے چلے جانے والوں کی آخری ارامگاہ کہا جاتا ہے لیکن منیلہ کے یہ قبرستان ہزاروں لوگوں کے لیے زندگی میں ہی پہلی اور آخری ارامگاہ بنا ہوا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا یہ قبرستان زندہ لوگوں کا گھر بھی ہے اسی وجہ سے فلپائن کا یہ قبرستان دنیا کے انتہائی نوکے قبرستانوں میں سے ایک ہے یہاں ہزاروں مردوں کے ساتھ ساتھ داس ہزار کے قریب زندہ لوگ بھی رہتے ہیں جو پچھلے ستر سالوں سے یہیں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ ہے اس قبرستان کے رہائشی جن میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی اسی قبرستان سے شروع ہوئی تھی کئی تو یہیں پر پیدا ہوئے یہیں کھیلے یہیں سے کماتے رہے اور یہیں اپنی زندگی جی کر اس دنیا سے چلے گئے اس شخص کا نام بہت ہے یہ اسی قبرستان میں رہتا ہے اور بتاتا ہے کہ پچھلے تیس سالوں سے یہ یہیں پر پھول بیشتا ہے منیلا کے یہ قبرستان ہی اس کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے یہ لوگ اس قبرستان میں زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں یہ اپنا ذہن بنا چکے ہیں کہ یہ جب تک زندہ ہیں انہیں اسی قبرستان میں رہنا ہوگا یہ لوگ قبروں کے ساتھ یہاں قبروں کے اوپر سوتے ہیں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا شخص اپنے گھر میں رکھا ٹی وی دیکھ رہا ہے اور یہ گھر اسی قبرستان میں بنا ہے یہاں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر میں ایک قبر بھی موجود ہے جس کے ساتھ ہی ایک بستر بھی لگا ہوا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلپائن کے ایک لڑکہ آرام کرنے کے لیے اسی قبرستان کے قبر پر لیٹا ہوا ہے اور اب شاید اس کی باقی کی ساری زندگی بھی یہیں گزر جائے گی دوسری جنگ عظیم کے بعد سے فلپائن کی حکومت بھنگ پی کر سوئی ہوئی ہے جس نے اس قبرستان میں زندگی گزار دینے والے اپنے ہزاروں شہریوں کے لیے آج تک کچھ بھی نہیں کیا اور یہ جانوروں سے بھی بری حالت میں اس قبرستان میں رہنے پر مجبور ہیں کیا کرنا ایسی بلندوں بالا عمارتوں کا جب ان کے قریب رہنے والوں کی زندگی کی کوئی اہمیت کوئی قدر اور کوئی مستقبل نہ ہو فلپائن میں صرف یہی نہیں اور بھی ایسے کئی قبرستان ہے جہاں لوگوں کی زندگی ایسے ہی قبرستانوں میں رہ کر برباد ہو جاتی ہے فلپائن میں سات ہزار شیسو چالیس جزیریں ہیں جن میں سے دو ہزار جزیریں تو ایسے ہیں جہاں پر کوئی ایک انسان بھی نہیں رہتا اور انہی دو ہزار جزیروں میں سے کسی ایک جزیرے پر فلپائن کی حکومت ان لوگوں کو بسا کر نہ صرف انہیں اندھیروں سے نکال سکتی ہے بلکہ انہیں اچھی اور خوبصورت زندگ بھی دے سکتی ہے لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا اور شاید ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ اب یہی رہنا ہوگا زندہ بھی اور مرنے کے بعد بھی